کہ کیا دورانے سیشن کسی ممبر قومی اسیمبلی کو سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو کیا آپ سے اجازت لی گئی تو اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے اجازت تو نہیں لی لیکن مجھے اطلاع ضرور کی ہم نے درخواست کی کہ آپ کسٹوڈین ہاؤس کے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے کولیک پر ناجائز مقدمات قائم کیے گئے جن کی ایف آئی آریں بھی ان کے وقلہ کو محیصب نہیں کی جا رہی ہیں آپ کاروائی کریں اور ان کو ایوان میں بھلائیں اور ان کا نکتہ نظر سنیں وہ منتخب نمائندے ہیں اور بجل اطلاع میں ان کے علاقے کو ان کی نمائندگی سے محروم نہ کیا جائے سپیکر صاحب نے فرمایا کہ اگر مجھے درخواست دی جائے تو میں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دوں گا چنانچہ آج میں آیا ہوں دستی صاحب سے ملنے اور ایک درخواست لے کر آیا ہوں جس پر میں جمشید دستی سے دسخط کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں پیر کے جلاس میں سپیکر کو وہ درخواست پیش کروں جس درخواست کی بنیاد پر ہم ان سے گزارش کریں کہ وہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں تاکہ جمشید دستی جائیں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کاروائی کی گئی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا قوم کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ آج جو حکومت پر تنقید کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج سے دو روز پہلے شیخ رشید صاحب پر ایک مسلم لیگ نون کے نمائندے کے ذریعے ایک کارکن کے ذریعے ایک عودے دار کے ذریعے حملہ کروایا گیا اور کل اسیمبلی میں اس کا خاصہ تذکرہ بھی رہا اور شور شرابہ بھی رہا پھر جمشید دستی نے صدارتی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جو ان کا جمہوری آئینی حق ہے دھمکی دی تھی کہ ہم ان قریب آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دو دن بعد جب وہ مظفرگرڑ اپنے گھرانے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان پر مقدمہ بنا دیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے مقدمے قائم کر دیا جاتے ہیں جن کی تفصیلات کا علم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ انتقامی کاروائی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کو دبانے کی حکومتی کوشش ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو اس وقت بخلاہت کا شکار ہے کیونکہ جی آئی ٹی میں وہ اپنا ملک پیش کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے جی آئی ٹی کے سوالات کا جواب مناسب دینے میں وہ کاثر ہے تو وہ اس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اور جی آئی ٹی کو متنازہ بنانے کے لیے ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ حکومت جو کل تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر مٹھائیاں بانٹ رہی تھی آج جی آئی ٹی سے بھاگنے کا ارادہ بنا رہی ہے اس کو متنازہ بنا کر اس کا بائیکارٹ کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے جی آئی ٹی پر حملہ در حقیقت در حقیقت سپریم کورٹ پر حملہ ہے جی آئی ٹی ہم نے تشکیل نہیں دی جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مارز وجود میں آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون اور انصاف اور اعتصاب کے راستے میں ایک سوچی سمجھی رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے جس کی کہ ہم مضمت کرتے ہیں تحریک انصاف پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ وزیر آزم جب تک اپنے عہدے پر فائض رہیں گے ان کا دباؤ پر قرار رہے گا چنانچہ کل عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ جب تک یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انہیں سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے انصاف کا تقاضہ یہی ہے لیکن ایسا وہ نہیں کر رہے تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنا ذہن دیا ہے کہ اگر انہوں نے حکومت نے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا یا قانون کے راستے میں انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے تو انشاءاللہ ہم آئینی اور جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ اعتصاب کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ پورا تابن کریں گے ہاں اب میں مجھے ہم نے درخواست کی ہے سپرڈنٹ جیل سے کہ دستی صاحب سے مجھے ملنے کے اجازے دیجئے میں ایک منتخب ممبر ہوں ان کا کالیگ ہوں ملک آمر ان کے کالیگ ہیں ہمارا یہ ہلکہ ہے میرے ہلکے میں نیو سینٹرل جیل واقع ہے میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میرا ایک ساتھی اگر میرے ہلکے کی جیل میں پڑا ہے تو میں اس کی دادرسی کروں میں اس کی خیریت معلوم کرنے آؤں اب بتایا جا رہا ہے عام قیدی کو لوگ مل سکتے ہیں ایک قومی اسیملی کا منتخب ممبران جو ہیں اپنے کالیگ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاری سپرڈنٹ جیل فرماتے ہیں کہ اوپر سے اوپر سے جب تک پنجاب حکومت سے حکم نہیں ملے گا ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے یہ حکومت کتنی خوف میں مبتلا ہے یہ کتنی خائف ہے کہ ایک منتخب ممبر پر جھوٹے مقدمات قائم کر رہی ہے اور ہماری ملاقات کیونکہ اگر میں ملاقات کرتا ہوں تو میں ان سے دسخط لیتا ہوں اگر میں دسخط لیتا ہوں تو سپیکر سے میں پرڈکشن آرڈر کا تقارہ کر سکتا ہوں یہ نہیں چاہتے کہ ہم قانونی راستہ یہ میں قانونی راستہ اختیار کر رہا ہوں میں کوئی جبر کا راستہ کوئی تشدد کا راستہ کوئی گراو جھلاو کا راستہ اختیار نہیں کر رہا جو راستہ میں اختیار کر رہا ہوں وہ آئینی ہے وہ قانونی ہے وہ اسیمبلی کے ذابطے کے این مطابق ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جاری ہی ہے اور دسخط پر چلے میں سپرڈنٹ صاحب سے کہتا ہوں پہلے تو میرا حق ہے ملاقات کا اور اگر مجھے ملاقات نہیں کرنے دیتے چلے میں کوئی نہیں میں جیل کے دروازے پر انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں درخواست میری لے لیں اور درخواست سے دسخط کروا کے مجھے درخواست باہر بھیجوا دیں تاکہ میں ان کے حق کی اسیمبلی میں آواز تو اٹھا سکوں یہ تو اتنا تو اخلاقی فرض ان کا بنتا ہے کہ وہ ایک قیدی ہے اور جسے کہتے ہیں نا مدربائی راستے میں رکاوٹیں ڈالنا یہ ہے یہ مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک آمرانہ دور میں ایسے واقعات ہوتے تو سمجھ میں آتی ہے بات لیکن ایک جمہوری حکومت جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے جب وہ ایسے ہتکنڈوں پہ اتر آتی ہے تو پھر ان کی جمہوریت کی کلائی کھل جاتی ہے ان کی ذہنیت کی آج اکاسی ہو رہی ہے سپیکر میری رائے میں از خود بھی بلوا سکتے ہیں لیکن انہوں نے جو ایک تقاضہ کیا اس حجت کو تمام کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور اس کے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے میری ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور میں کہہ رہا ہوں کہ چلے ملاقات نہیں کرواتے آپ نہ کروائیں کم از کم اپلیکیشن پر دس خطوں کروائیں نہیں اگر میرے ملاقات نہیں کروائی جاتی میں بھی جاتا ہوں سپریڈنٹس کو ملنا چاہوں گا ان کو ملنا چاہیے اگر وہ ملاقات نہیں بھی کراتے ان میں اتنا اخلاقی فرض تو ہے کہ مجھ سے مل لیں ایک سکت اگر میجی ملاقات نہیں کرواتے میری اپلیکیشن لے لیں اگر اپلیکیشن پر دخصت نہیں کرواتے تو پھر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ میں پیر کے روز جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا چار بجے میں نے پیر کو تین بجے تحریک انصاف کی پالیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے اور اس پر بھی میں بات کروں گا اور اس کے بعد چار بجے ہم نے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس بھی طلب کیا ہے اور اس پر بھی میں جتنے دیگر میرے کولیگز ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھی ہیں میں یہ سارا جو روح داد ہے میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا اور سپیکر سے پھر یہ معاملہ اٹھانے کی کوشش کریں گے دستی صاحب کو آزاد کیجئے تصویر کا دوسرا روح بھی سامنے آنے دیجئے نا جب تصویر کا دوسرا روح سامنے آئے گا تو پھر پتا چلے گا قانون کو ہاتھ میں لیا گیا نہیں لیا گیا میں کبھی نہیں کہوں گا قانون کو ہاتھ میں لیا جائے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی لیکن یہ تو یک طرفہ کہانی ہے نا آپ میں اتنے ہوتیوں کو ہونا چاہیے ویڈیو موجود ہے آپ خود دمیدار ہیں سب آپ خود دمیدار ہیں کاشکاروں کے نمائندے رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ کبھی خانی چوڑی کا الزام لگایا جا رہا ہے اس طرح کے الزامات میں اتنی جلدی سزا کبھی آپ نے دیکھا اپنی تاریخ میں کہ اس طرح گرفتار کر رہا ہے مزر بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ جس اجلت سے یہ کاروائی کی گئی ہے اس میں انتقام کی بو نظر آ رہی ہے اس میں اور پھر اور یہ تو ایک ہے نا پھر بہت پرانے پرانے کیس کریدے جا رہے ہیں اور ایسی ایف آئی آرے کاٹی جا رہی ہیں اور ایسی ایف آئی آرے کاٹی جا رہی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ان میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے اور اسی دن میں اس وزیر کا نام نہیں لوں گا ابھی یہاں نہیں لوں گا سب پوری اسیمبلی جانتی ہے اس وزیر نے جو دھمکی دی تھی وہ ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہے میں ایوان میں موجود تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے اور اس زیادتی پر اپوزیشن بات اٹھائے گی کسانوں کے ساتھ اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے آپ کے سامنے ہے باردانہ زمیداروں کو نہیں ملا سرکاری ریٹ زمیداروں کو نہیں ملا اس وقت زرادت زبو حالی کا شکار ہے اور بجٹ میں ہم نے تحریک انصاف نے اس پر پالیسی ایگری کلچر فوڈ سیکیورٹی پر ہم نے پالیسی کٹ موشن جمع کروا دیئے ہیں اور اس پر انشاءاللہ ہم اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیں گے کہ زرادت کے ساتھ کسان کے ساتھ اس حکومت نے کیا کیا ہے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے جب آپ کسانوں کو نہر بند کر کے پانی سے محروم کریں گے اس کا مطلب ہے آپ ان کے بچوں سے روزی کا نوالہ چھین رہے ہیں مفضون صاحب یہ فرمائیے کہ حکومت اداروں کے ساتھ بہادرائی کر کے سیاسی شہید بننے جا رہی ہے اور کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر دیں دیکھیں حکومت اس وقت موقعات کا شکار دکھائی دے رہی ہے حکومت کے پاس دیکھیں جی ای ٹی کیا کر رہی ہے اس کے ذمہ داری کیا ہے حکومت سوالات کا جواب دینا اب اگر یہ سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے اور ان کے پاس کوئی نئی شواہد نہیں ہے جو جی ای ٹی کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے آپ نے ان کے بزراء کی بیان بازی سنی آپ نے نحال حاشبی صاحب کا اسطیفہ دیکھا اسطیفہ دیا کیسے گیا اور اسطیفہ لیا کیسے گیا واپس دینے والے دلوانے والے بھی وہی اور واپس کروانے والے بھی وہی یہ سب ڈرامے ہیں اور یہ ڈرامے اب بے نقاب ہو رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت انڈر پریشر ہے اور اس سے کچھ بھی کچھ بھی بائید نہیں دیکھ یہ ارز یہ ہے وہ ایک فطری رد عمل ہے جو لوگ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک فطری رد عمل ہے اور ان نے کیا ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بیٹھ کر بات کریں گے جیسے میں نے کہا بتجریج ہماری خواہش ہے کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ قانونی راستہ ہے اسیمبلی میں بات کو اٹھایا سپیکر نے اس کا جواب دیا اس جواب کے حل کا اس کا حل تلاش کرنے کیلئے آج میں نیو سینٹرل جیل ملتان آیا ہوں اور اس میں بھی اگر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے تو پھر بات کی جائے گی بہت شکریہ شکریہ شکریہ